موسیقی 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 مل بھر میں عام انتخابات کی گہما گہمی امیدواروں کے کاغذت نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ جاری جمعے تک کاغذت نامزدگی جمع کروائے جا سکتے ہیں امیدواروں کی اتدائی فیرستے 23 دسمبر کو جاری ہوں گی امیدوار کے یہ 3 سال کا انکم ٹیکس ریٹرن منصری کرنا لازمی قرار لاہور میں پاکستان مسلم نگلون کی انتخابی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے مسلم نگلون کی خواہدین کی مخصوص نشستوں پر ٹیکٹ کی خواہش وقت مبیدواروں کے ناموں پر حد بھی غور کے لئے پائرمانی بورٹ کا چودوہ اجلاس لاہور میں پاکستان مسلم نگلون کی انتخابی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے مسلم نگلون کی خواہدین کی مخصوص نشستوں پر ٹیکٹ کی خواہش وقت مبیدواروں کے ناموں پر حد بھی غور کے لئے پائرمانی بورٹ کا چودوہ اجلاس اسرائیلی فوج کے ہاتھوں نے حد فلسطینی کا قتل عام، زمینی، فضائی اور بحری حملے ویشان و بمباری سے مزید دو سو چودہ شہری شہید مجموعی تعداد انیس ہزار چھے سو سرسٹھ ہو گئی، باون ہزار پانسو چھاسی زخمی رفار جبالیہ مہاجر قیم پر اندہ دھن گولہ باری غزہ میں دوبارہ جنگ بندی کے لئے کوششیں تیز فلسطین کا آلہ سطح وقت جنگ بندی پر مساکرات کے لئے آج مصر پہنچ رہا ہے اسرائیل کا بھی جنگ میں ایک اور وقفے پر مشروط رسم بندی کا اظہار افغان تالیبان حکومت کے القاعدہ سمیت دیگر دہشتگرد تنظیموں سے قریبی تعلقات برقرار پاکستانی تالیبان کی رہنماء تالیبان حکومت کی سرپرستی میں آلہ حدو پر فائز تالیبان حکومت کی تاریخ ساز دوہا معاہدے کی خلاف ورزیاں معاہدے میں تالیبان سے زمانت دی گئی تھی کہ افغان سرزمین کسی بھی گروہ یا ملک کے خلاف دہشتگردی کے لئے استعمال نہیں ہوگی افغان سرزمین کسی بھی گروہ یا ملک کے سنگین خطرہ کرا اپوزیشن ارکان کے خلاف اوچھے ہتھکنڈے مودی سرکار کا جمہورے پر ایک اور حملہ بھارتی لوگ سبا سے مزید 49 ارکان موتل بھارت کی تاریخ میں پہلی بار 141 اپوزیشن ارکان کی لوگ سبا کی رکمیت موتل کی گئی ہے بھارتی پارلیمنٹ کے باہر اپوزیشن ارکان کا احتجاج مزاہدین کا بھارتی مزید داخلہ عمید شاہ کے استفعے کامتانبہ پشابر سے کراچی کے لیے عوام ایکسپریس بہان پہلی ٹرین کراچی کے لیے روانہ ٹرین 360 مسافروں کو لے کر 35 گھنٹوں میں مہنچے گی عوام ایکسپریس میں 1500 مسافروں کی گنجائش ہے اگست 2022 میں سیراب کے باعث عوام ایکسپریس سرویس بند کر دی گئی تھی پاکستان سے غیر کانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی جاری گزشتہ روز بھی 1748 افغان شہروں پر مشتمل مسید 73 ہاندن افغانستان واپس ٹاٹ گئے واپس شانے والے غیر کانونی افغان اپا پناہ حسینوں کی مشموعی تعداد چار لاکھ چالیس ہزار سے تجاوز کر گئی شہدائے وطن کو قوم کا سلام ملک پر جان نشابر کرنے والے پاک فوج کے بہادر ثبوتوں میں شاہینوں کے شہر سرگودہ سے تال رکھنے والے میجر آمیر عزیز بھی شامل ہیں میجر آمیر میران شام شمالی ذریستان میں دیشت گرتوں کے حلاف جوا مردی سے لڑتے ہوئے شہارت کے رتبے پر فائز ہوئے میرے بیٹے نے ملک و قوم کے حفاظت کے لئے شہارت پائی والد میجر آمیر عزیز شہید خواتین کو جدید عروم سے آراستہ کرنے کے لئے پاک پوچھ کا ایک اہم قدم ویمن ڈگری کالیج ویران شاہ کی کمپیٹر لیب مکمل طور پر فائل لیب میں جدید کمپیٹر نسک جدید کارامہ سوفیر بھی انسٹال مشلے کے مستقل فرح میں کے لئے سورر سسٹم بھی منسلک کر لیا گیا چین پاکستان ایران سہفری کی تعلقات پر مبنی کتاب کی تقریب رونمائی نسان نے رزا علی خان کی کتاب کی تقریب رونمائی نیشن ایجورسٹی آف ٹکنالوجی پر مناکر ہوئی دنگ ٹینکس، ماہرین تعلیم، سیوت اور اس کے افسران اور مختلف جامعات کے طلبہ نے بڑی دادات میں شرکت کی پاک آرمی کی ٹیکنیکل آرمز پاکستان کی تعمیر و ترقی کی زامر موسیقی 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 باقیستان سمیں دنیا بھر میں آج انسانی یک جہدی کا دن منایا جا رہا ہے مقصد خدرتی آفات سے متاثرہ افراد کے مدد انسانی حقوق کی پاوالیوں کو روکنا دنیا سے غربت اور تندستی کے خاتمے کے لیے انسانوں کے باہمیں اتحاد اور یقاندت کی اہمیں تو جاگر کرنا ہے موسیقی پاکستان نیو سی لائن ٹی ٹوری سیریز سترہ رکھنی پاکستانی سکارڈ کا اعلان شاہین شاہ آفیدی کا یادت کریں گے سپنر اسامہ میر پاس پولر عباس آفیدی اور وکٹ کیپر بلے باز حسیب اللہ پہنے مرتبہ سکارڈ میں شامل پانچ میچوکی سیریز کا پہلا میچ پارے جنوری کو اوکلیڈ میں کھلا جائے گا ساکلنگ گرانچور وولٹا اسمانہ اکیس مراہل پر موشمنی ایونٹ کے شیدیوڈ اور روٹ کا اعلان کر دیا گیا ریس کا آغاز سترہ اگرس کو ریزبن پرتگال میں انفراری ٹائم ٹائل سے ہوگا مگا ریس آٹھ ستمبر کو بیٹڈ سپین میں خدا بزیر ہوگی امریکہ کے سیبکس اپنے احزاز کا دفاع کریں گے اور سعودی عرب میں پیفا کلوب ورل کپ انگلش فوٹ بول کلوب منچسٹر سٹی نے فانل کے لیے کوالیفائی کر لیا سمی فانل میں منچسٹر سٹی نے جاپان کے ارہ وارڈ ٹائمنٹس کو تین بول سے شکستی فانل میں منچسٹر سٹی کا مقابلہ بڑھائی کر لیا موسیقی